یہ والا یہ سے کہتے ہیں باجی ابھی آپ نے بتایا تھا توک اور یہ دیکھیں یہ توک سے کیسا لگ رہا تو میں نے کھو سے پرچیس کر لیا ہے اور کس کلر میں کیا ہے یہ ہے یہاں کی سپیشل چارٹ جو کہ باجی نے ہمارے لیے مگو آئیے خادم چارٹ تو یہاں کے جو رہائشی ان کو تو پتے ہی ہوگا السلام علیکم ایٹو فیمگی کیسے ہیں آپ سب welcome back to my channel جی تو آج ہم لوگ ہونے جا رہا ہے بہتی زیادہ انڈرسٹنگ اور ویڈیو کو آپ لوگ نے بلکل کی سکیپ بھی کرنا ہے تو پھر چلتے ہیں جہاں ہم جا رہے ہیں جانے کی تیاری ہے وہ کہاں ہے جہاں چلیں گے آپ کو بتائیں گے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں ابھی ہم سب گاڑی میں پیٹھ چکے ہیں اور بس اب گاڑی سٹارٹ ہوئے گی اور ہم چل پڑیں گے اور کہاں جا رہے ہیں آپ کو دکھائیں گے ہم کہاں جا رہے ہیں آج ہمارا پہلا دن آرام کر کے شام کی ریٹیم ہم ہم نکلیں تو چلتے ہیں ابھی لے کے چلیں ٹائم زائے نہیں کرے جلدی جلدی ہمیں گھومائے باجی چھپی ہوئی ہے یہ چھپی ہوئی ہے چلتے ہیں پھر ملتے ہیں وہاں سے دکھا رہے ہیں آپ کو کوئٹہ کوئٹہ جگہ ایک کونے سے دوسرے کونے سے تمام اور یہ بورڈ آفیس ابھی بورڈ آفیس آگیا ہے یہ بورڈ آفیس ہے یہاں گا یہ بورڈ آفیس ہے یہ سامنے بورڈ آفیس ایڈیوگیشن کا اور بورڈ آفیس کے برابر میں بینک ہے لائی بات بورڈ آفیس کے برابر میں بینک تو ہوگا اور سامنے پہاڑ بہترین بہترین ہم اس نے کھوٹے کھنا پہاڑ پہ کھڑے پہاڑ پہ جائیں پہدر چلوں پہاڑ 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 پہا کیا پہاڑ پہا پہاڑ سے پہاڑ پہا بلک بلک ڈکھے ہیں یہ سارا بزار ہے اور یہ چینر ٹاؤن کا بزار ہے شہباز ٹاؤن یہ شہباز ٹاؤن ہے یہ سارے ریسپرمنٹ چیام پہاں ہیں ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارکٹ اور لیاقت بزار لے جا رہے ہیں اور ہم کوئٹہ بزار دکھائیں گے آپ کو کیسا ہے یہاں کا تو وہاں پہ بہت ساری چیزیں مل گئے ہیں یا کچھ چیزیں مل گئے ہیں سارے چیزیں مل جاتے ہیں تو آج ہم جا رہے ہیں لیاقت مارکٹ تو آج آپ کو لکھائیں گے ہم لیاقت مارکٹ یہ خیال کوئٹہ کا ہمارکٹ ہے مل اٹھا ہے یہ خیال کوئٹہ کا ہمارکٹ ہے یہ میری فورٹ ہے یہ پہلخٹ کے سارے میں مل روکیشن کے بنانے میں میں نے اس سے ہمارکٹ کیوں کوئٹے ہیں یہ فورٹ سے تنسیب ہے یہ پہلخٹہ کا سارینا ہوتل میں آئی سٹار ٹھوٹل اے سرینہ ہوتل جانوال ہے یہاں کا کوئٹہ کے اندر آئیں گے انشاءاللہ اس کو پی سٹور کریں گے ہم والد سٹی یہاں کا سیکنڈ مال ہے والد سٹور ہے ایم ڈی ایس اور یہ ایم ڈی آسکتہ رہے ہیں باشا خان چوک جو کوئٹہ میں رہتے ہوں گے میرے دیکھتے ہوں گے انہیں پتہ ہوگا میں نے کہا چلے دکھا دوں میں اس وقت ہم باشا خان چوک سے جا رہے ہیں ہم لوگ آ رہے ہیں مارکیٹ میں در آپ کو دکھاتا ہوں کونسی مارکیٹ ہے ہم یہ ہے لیاقت مارکیٹ تو یہاں یہ دیکھیں بیگو کی مارکیٹ ہے اور ساری ہی مارکیٹی مارکیٹس ہیں ابھی اتریں گے ہم دیکھیں گے جب شوپنگ کے لئے نکلیں گے چپلوں کی ہے اور یہ پیگ سے کلیکشن لگے ہیں سامنے پوری گلی ہے لگی ہے ایسے سے لاہور میں ہم لوگ آئیتے ہیں جوڑرز کی شاپ ہیں جوڑرز ہیں پھر آگے شاپنگ کی بنی ہے اس طرح کی مارکیٹ ہے لاہور کی اندر تھی سیدھی سیدھی انارگلی اگر انارگلی جایا ہے لاہور میں آپ نے دیکھی نہیں ایک انارگلی سیدھی جیدھی ایسی ہی ہے پوری مارکیٹے ایسی ہی بنی ہے اور سیدھی پیدا جلتے جاؤ اچھا تو ہم یہ اس چوب پر آ چکے ہیں اور یہاں پر ہے یہ ساری ورائٹی یہ یہاں پر چوڑیوں کی بھی ہے مجھے تو یہ رنگ بڑی پیاری لگ رہی ہے میں بھی نکل واقعوں سے اور وہ بھی بہت پیاری لگ رہی ہے محرون والی اور یہ سارے ہیں جھمکے وغیرہ اور یہ پورے نیٹس وغیرہ کے سیٹ اور سامنے بھی لیکن جو سیٹ ہے نا وہ بھی بہت ہی زبردست جولری ورائٹی بہت اچھی ہے سوک پر باکر میں نکلواتے ہوں اور آپ لوگوں کو بھی لکھاتے ہوں یہ بلوچی سٹائی کا سیٹ ہے اور اس کو کہتے ہیں توک اور بہت خوبصورت لگ رہا ہے اس کے اور دکھائیے گا یہ والا یہ والا ہے یہ بلوچی کپڑوں کے بروچ جیسے بروچ نہیں لگتے یہ بلوچی کپڑوں پر لگتے ہیں یہ سارے یہ ساری ورائٹی پر لگی رہا ہے اچھا یہ والا جو سیٹ ہے اس کے یہ بھی لگی رہا ہے بھائی یہ والا دکھائیے گا یہ والا کیسے کیا کہتے ہیں باجی ابھی آپ نے بتایا تھا توک اور یہ دیکھیں یہ توک سیٹ کیسا لگ رہا ہے یہ بھی کومنٹ جو میں لازم اور پہنتے کیسے ہیں اس کو ایسی مطلب دالتے ہیں گلے میں یہ ہاں یہ پہنے کیسے جائے گا باجی اچھا اگر یہ پتلی گردن والوں کے لیے میں جو جب نہیں پھستانا ہے اچھا اچھا اگر میں نے پرچیز کیا تو پھر آپ لوگوں کو کسی بھی پیار سے سوٹ کے ساتھ پہنے کے ساتھ پہنے کی فاؤنی کی کیسے لگا اور باقی تمام چیزیں یہاں کوسمنٹک بغرہ بھی سب ساری چیزیں لگی ہیں یہاں پر میں نے یہاں پر نکلوائی ہے کچھ رنگز اور میں دیکھتی ہوں کون سی اچھی لگتی ہے یہ ساری رنگز یہ لو جی اور یہ دیکھیں چلیں دکھائیں یہ لگتے ہیں کیسی لگ رہی ہے یہ رنگز اچھی لگ رہی ہے توپ لگ رہی ہے توپ انگوٹھا انگوٹھا لگ رہا ہے تو بہت اچھی لگ رہی ہے نہیں یہ والی میں نے ہرم کو دلائی بھی ہیں ہاں یہ والی دلائی ہے جی اب ہم آئے ہیں یہاں پر بہت ساری کلیکشن ہے شوز کی خونسے کی بھی ہے اور سلپر کی بھی ہے تو دیکھتے ہیں کیا چیز پسند آتی ہے اور کیا لیتے ہیں یہ چیز پسند آتی ہے میری سائز پسند کہتا ہے سب سے پہلے سسے پہلے سب سے پہلے ستاکہ سکھٹیں کہ تھی یہ یہ سکتا ہے کیا کہ بھٹیں کہ میری سیز پہلے میری پیر میری پیر اس لئے مل جائے ایک بھٹیں جو سات پہلے تاکہ وہ میرے ارزادہ تر جو سوٹ ہیں بلیک اور ریٹی سے ہوتے ہیں اور میں ایسا ہوں گی کہ وہ سب پر کہہ جائے جائے چلے ٹھیک ہے بھائی سے بولتے ہیں وہ نکالتے ہیں نقص بگرہ کے جو ہوتے ہیں یہ چھڑے جاتے ہیں بہت جلدی اچھے بران سمپل میں یہ بلیک بھی اچھا لگ رہا ہے یہی بھائی میں نے بگا ہے بھائی نے بتایا اپنا شہباز بابر بابر کے نام سے یہ شاپ ہے اور یہ بیسمنٹ میں ہے اور یہ چوڑی کے لیے کے اندر آپ لوگ ضرور آئیے گا ریکمنٹ کریں گے جو کوئٹا آئیں گے اگر ادر سٹی سے آئیں گے تو ضرور بھائی کے پاس آئیے گا وہ کیمرہ فیض نہیں کرتے لیکن میں آپ کو دکان دکھا دیتا ہوں اور باہر سے بھی ان کی دکھا دوں گا تو آپ آگے ضرور وہاں سے لیے گا ابھی ہم گھر جا کے دکھائیں گے کیا ہم نے پرچیس کر رہا ہے اور یہ سلیپر بھی دیکھیں کمی خوبصور ہے یہ اچھی سلیپر اور کلیکشن بغیرہ ہیں زبردست یہاں پر چیز میں نے یونیک دے گی ہے یہ اکثر دروازوں پہ بھی لگایا تھے ہیں شوپیس اگرہ کے لئے لگایا تھے ہیں یہ بہت زبردست یہ بہت زبردست یہ شوپیس کے لئے بھی ہوتا ہے ٹی وی کے اوپر بھی لگاتے ہیں اور اس کے بھی اور کافی کلیکشن ہے تو یہاں پر میں نے منگوائی کی انسا پر نہیں ہے کھوٹی مگرہ بھی فی الحال وہ یہ لے کر آئے ہیں اور لینے بھی گئے ہیں دکھا رہا ہے یہ چھوٹی لگ رہی ہے مجھے کھوٹی یہ چھوٹی ہے مگر اس کے بڑے سائز بھی وہ ڈیزائن سلیکٹ کروانے کی ہے اور یہ تمام جو نا یہ بھائی کون سے سائل ہے اوانستان کا ہے یہاں یہ اوانی کا ہے اوانی کا ہے تمام چیزیں کلچ وغیرہ پرس وغیرہ تمام چیزیں بچوں کی برائیتی ہیں یہ دیکوریشن پیس ایکس ہے ڈرائنگ روم میں یہ کشن بنائے ہیں انہوں نے بیک بھی رکھے ہیں بلوچی تمام ڈیزائننگ ہیں ان کے پاس یہ ان کے پاس اوانی وغیرہ اور ماشا لائن کے ڈیزائننگ وغیرہ بہت زبردست ہیں یہاں پر اور یہ کشن اغوانی سارے رکھے ہیں بہت بہترین اور انہوں نے زبردست کلیکشن ہے ان کے پاس اور جو ہے نا یہ بھائی کے پاس تمام اغوانی لگے ہیں بھائی کیا نام ہے شوپ کا آل پاکستان اچھا جی اور یہ کونسی مارکیٹ میں ہے اپنی شوپ ٹھیک ہے بھائی یہ ہے یہاں پر میں ان کا آپ کو ایڈرس دے دوں گا یہاں پر یہ رہا آل پاکستان کے نام سے اور یہ اور یہ بھائی کا جو ہے نا کارٹ ٹھیک ہے یہ ان کے کارٹ ہے تمام جو چیزیں جو ہے نا وہ آرڈر کر کے بنوا بھی سکتے ہیں اور یہ ڈیلیور بھی کر دیں گے اگر آپ کو چاہیے کہیں پر بھی جو ہے نا ماشاءاللہ اور اچھی چیزیں دیتے ہیں میں نے یہاں سے پرچیزنگ کریے میرے جتنے دیکھنے والے میں ریکمنٹ کروں گا کہ بھائی کے پاس آئیں اور چیز اچھے دیتے ہیں اور یہ پرائیسز بھی جو ہے نا مناسب لگاتے ہیں ہاں پر اور یہ دیکھیں تمام پرسس بگرہ بھی مجھے دکھا رہے ہیں یہ یہ دیکھیں افغانی سارے پرس بگرہ انہوں نے دکھائی ہونے یہ اور اچھا کلیکشن ان کے پاس اور میں ریکمنٹ کروں گا کہ آپ آئیں ہاں پر ضرور جو ہے نا سے منگوائے ہیں یہ ساری چیزیں تمام چیزیں جو ہے نا ہمارا سفری یہ ہے ڈور ہے ٹھیک بیس سال بخار اپنے چیزیں اور یہ باقی پرچیزنگ کا میں بتا دوں گا ان کا پرائیسز بغیرہ ان سے آپ کارٹ پر میں نے دے دیا ہے ان سے جو ہے نا رابطہ کر لے گا یہ تمام چیز ہوگا تو یہ آپ کو ہاں پرائیسز بغیرہ بھی بتاتے رہیں گے ساتھ میں اور نیکشیٹ بھی کر دیں گے آپ کو جو چیز اور میں نے بھی ویڈیو دیکھی دی تو میں آیا تھا میں نے اور مجھے باجی لے کے آئی تھی کہ یہاں پر یہ خرچیں بھی کرتے ہیں اور یہ بلوچی سوٹ بھی ہیں ہاں پر تمام چیزوں مہترین 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 زبردست زبردست مہترین یہ تھیار گائے یہ نو نے بنایا ہے یہ نو نے بنایا ہے یہ نو نے بنایا ہے یہ یہ ہے یہاں کی سپیشل چارٹ جو باجی نے ہمارے لئے مانگو آئیے خادم چارٹ یہاں کی رہائشیں ان کو پتے ہی ہوگا ہم فرس ٹائم ٹرائی کریں گے تو میں پہلے بسم اللہ کرلوں آپ لوگ مجھے مت دیکھو اور کراچی کی آپ نے چارٹیں تو دیکھوں گی یہاں کی بھی کھا کے دیکھتے ہیں کیسی ہے رب اور یہ باجی نے ریکیمنٹ کر رہا ہے خادم چارٹ سبردست خادم چارٹ جو ہمارے ساتھ آج ہے ہم دلیلہ گھر پر آ چکے ہیں اور بہت مزہ آیا بہت انجوائنمنٹ کی ملیں گے آپ سے کل کے اچھے سکھ لوگ آپ نے رکھے گا بہت سارا فیاد ہے اللہ حافظ اللہ حافظ